چلیے اب گروگرام کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں ہمارے سیوگی گلچن گروور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گلچن لوگ ٹاؤن 21 دن کے لیے ہے بازاروں پر سڑک پر کس طرح کی گتیویدی لوگوں کا کیا ریسپونس ملا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اچانک سے کیوس ہوا سامانوں کی خریداری کے لیے لوگ نکلیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے تو ہم ضروری سامان خریدیں گے تو خریدیں گے کیسے ہے کہ دکانیں آپ کھولیں گے بھی تو اس دکان تک ہم پہنچ کیسے پائیں گے دیکھیں بلکل یہ ایک لوگوں میں اپرا تفریح اس لیے بھی مچی ہوئی تھی کہ پردان منتری نریندر موڈی نے جس طرح سے کہا تھا کہ 21 دن تک کے لیے آپ کو گھروں میں رہنا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور تین بار شبد جو ہے پردان منتری نریندر موڈی نے بولا کہ گھر پر ہی آپ کو رہنا ہے گھر پر ہی آپ کو رہنا ہے تو کئی نہ کئی لوگوں میں ایک اس طرح کا در پیدا ہو گیا کہ اب انہیں 12 بجے کے بعد کچھ ملے گا نہیں اس لیے وہ لوگ بجاروں کی اور کوچ کر گئے اور تمام بجار جو ہے گروگرام کے ہر دکان پر افرا تفریح دکھی چاہے کرانے کی دکانوں چاہے دودھ کی دکانوں چاہے میڈیکل سٹوروں چاہے سبجی منڈیوں وہاں پر تمام لوگ بھیڑ کھٹی ہوئی اور گروگرام پولیس کو جیسے ہی سوچنا ملی ان سبھی دکانوں کو بند کرا دیا گیا ایک اور ویکتی ہے وہ ابھی ابھی لے کر آئے اور اس سٹور پر لینے آئے تھے لیکن یہ سٹور بھی اب بند ہو گیا ہے کیونکہ تمام جو سٹور ہے وہ سارے بند کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے آپ بتائیے آپ اسٹور سے لینے آئے 21 دن تک آپ کو گھروں پر ہی رہنا ہے اور آخر کا گھر سے بھی نہیں نکلنا ہے آپ کس لیے آئے تھے نہیں میں یہاں اپنا کچھ جروری کام سے آیا تھا کچھ سامان لینے آیا تھا اور یہ روج مرہ کی چیزیں ہیں روج کھلیں گی اور لوگوں کو پتہ نہیں اس لیے بھیڑ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں سب کو حلچل مچ گئی کہ آج 12 بجے کے بعد کچھ ہوگا نہیں مگر ایسا نہیں ہے مہدی جی نے کہا ہے کہ آپ کو روج مرہ کی چیز آپ کے گھر پہ پہنچے گی ہوم ڈیلیوری ملے گی تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے کو اور میری یہی بنتی ہے سب بھی گھر پہ رہیں سرکشت رہیں میں بھی گھر جا رہا ہوں اور سب کو اپنا دھیان رکھنا ہے خود ہی رکھنا ہے مہدی جی نے بہت ہی سپورٹ کیا اور بہت ہی زیادہ انہوں نے کم شبدوں میں اتنی بڑی بات کر دی کہ ہمارے دیش کی جنتہ اگر اپنا دھیان رکھے گی تو بہت اچھا ہوگا پردان منتری نیرندر موڈی نے بھاشن میں یہ بھی کہا کہ 21 دن تک اب آپ کو گھروں میں رہنا یہ اس طریقے کا جو نرنے لیا گیا اسے کس طرح دیکھتے ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہر ایک ہندوستانی کے لیے اگر ہمارے ہندوستانی کا نقصان نہ ہو ہمارے پریوار کا کوئی صدق سے کچھ نہ ہو تو اس سے بڑی کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی تو موڈی جی نے ہمارے ماننی پردان منتری جی بہت ہی اچھا یہ ڈیسیجن لیا اور بہت ہی ٹائم سے لیا میں کہتا ہوں تو اس کے بہت ہی اچھے پردان ملیں گے ہمارے کو دیکھیں کہیں 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 لوگ جرور ساتھ ہیں پردان منتری کے کیونکہ جنتہ کرفیو کا جو ایک دن کا تھا اس میں بھی لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا اور اب جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ایک دن کے لیے یعنی چودہ اپریل تک تو آپ چودہ اپریل تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ڈر لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ اب انہیں سامان نہیں ملے گا لیکن ٹوٹل ٹی وی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں روجمرہ کی چیزیں ہیں وہ جرور آپ کو ملیں گی اتنی افرہ تفریح مت مچائیے لوگ گھروں سے باہر نکل کر کے تمام سبجیاں کھرید رہے ہیں سٹوک کر رہے ہیں تو وہ سٹوک جو ہے نہ کریے کیونکہ جمعہ کھوری کرنا خود ہی سرکار نے منع کیا ہے کہ جمعہ کھوری اس بیچ یہ ہوگی کنویر کشب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں گلشن لیکن کنویر کشب کے پاس بھی جانا بہت ضروری کنویر کیا حالات اس وقت ہیں کیونکہ کس دن کے لاؤگ ڈاؤن کی جیسی خبر ملی لوگ بازاروں میں پہنچے ہیں حالات کس طرح سے بہت ضروری کس دن کے لاؤگ ڈاؤن کی گھوشنہ کی اور یہ کہا کہ وہ جنسی جو کنفی جیسی استیتی بنی رہے گی اس کے بعد لوگوں کو سمنجھ میں تھوڑی دکھ کر جلو ہوئی لیکن اسی کے پاس بازاروں میں بھیڑ ہو گئی دودھ کی جو دیریہ ہے وہاں کافی پھر دیکھی گئی جو ایٹیم ہے وہاں بھیڑ دیکھی گئی داتن کی دکان پر بھیڑ دیکھی گئی اور اس کے بعد جب کافی پہلی تو لوگوں نے پولیس کو فون کیا پولیس موقع پر پہنچی ہے اور پولیس نے دوپانوں کو فیلان بند کر آیا رہا ہے زہیر کو کم کر آیا رہا ہے اس سندیز کے ساتھ کہ آنے والے سندیز میں ایک دو دن میں تمام ترہی چیزیں جو دودھ ہیں جروری چیز سامان ہے وہ ملتا رہے گا کسی ترہید کوئی دکھت نہیں آئی گی اس لئے پینک نہ ہو فنہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جنرین نموٹی میں اس طرح سے سندیز لوگوں کو دیا ہے سرکسہ کا سندیز دیا ہے اس کا پانند کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو لوگ جاگروپ نہیں ہو پا رہے ہیں تمام طرح کی دکھتیں بھیل کر رہے ہیں ان کو اندر سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو پرساسی بیوستہ ہے جو راکسن پر مالی ہے اس کے تہہے کے لئے آپ کو راکسن مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بازاروں کا جو ٹائننگ ہے جو دودھ کا ٹائننگ ہے یا راکسن کا ٹائننگ ہے کچھ دکانوں کے لئے وہ سیلیز کر جائے گا اور آپ کو جو سامان ہے وہ مل کر رہے گا حالکہ جلہ ستر پر اس کی ایروایزری اڈکسی بھی جائی ہو سکتی ہے ایتی یہ جو بات نتن کر گیا رہی ہے فیلال گاجعباد میں پولیس بازاروں میں ہیں اور لوگوں کو سمجھا بزا رہی ہیں واپس گھر بھی رہی ہیں کہ پیرک ہونے کی آوستہ نہیں ہے چونکہ جو جو ضرورت کا سامان ہے وہ لگاتا آپ لوگوں کو مل کر رہے گا لیکن کنپیز دکت تو یہی ہے اگر آپ ٹائننگ فکس کر دیں گے اور لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے تو بھیڑ تو اور زیادہ اومڑے گی جس طرح کی ستھی آج ہم نے دیکھی ہے اور لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر سپلائی کس طرح سے ان کے گھروں تک پہنچے گی جب گھر سے نکلنا ہی بند ہے تو گھر سے دکان تک کیسے پہنچیں گے لوگ دیکن اس کو لے کر کے اگر آپ ٹائننگ فکس کر دیں گے اور بازاروں سے سامان جو ضروری سامان ہے وہ بھی لوگوں کے در تک پہنچ جائیں آج دیر راہ تک امید ہے کہ جلائی تک پر اس کی الگ پر کیاڑوائی دیں گے اور نمیستہ بنا کر کے پیساسن لوگوں کو سوچ کرے گا فیلال آج ہی کے علاقوں میں بازار بھی بند کر آئے گئے ہیں لوگوں کو سمجھا کر کے پولیس میں گھر بھی 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 جا گیا ہے کہیں گے پولیس کو جبردستی بھی کرنی پڑی ہے فیلال پرائیٹی یہی ہے کہ لوگ ڈاؤن جو کہا گیا ہے اس کا خون ترہ کے لوگ پالن کریں چونکہ کل سے نوڑاتریں بھی شروع ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے بھی لوگ سامان کی خیزداری کرنے کیلئے بازار میں اچانک پہنچیں یہ بھی ایک وجہ بھیج کی رہی تھی حالانکہ لوگ ہماری کو لے کر کے سبحان منتری کے سندیز کے بعد سمجھداریت اپنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں لیکن اچانک اس طرح گھن پہنچنے کے پیچھے دونوں ہی وجہ ہیں چونکہ نوڑاتر شروع ہو رہے ہیں اس کی خیزداری کرنے کیلئے بھی لوگ آئے اور باقی سامان کم نہ پڑ جائے اس اندیز کے ساتھ بھی لوگ بزار نہ کھے لیکن اچانک پولیس ملسا ساتھ اس ساتھ میں لوگ اور زمیران لوگ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بازار کسی صورت میں بازار میں سامان کی کمی نہیں ہے کنویر بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے چلیے گلشن گروور کا ذکر کر لیتے ہیں اور ان کا رکھ کریں گے گلشن کیا کچھ اب حالات ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ضروری سامان ملتا رہے گا ٹھیک ہے ضروری سامان اگر ملے گا تو کس طرح سے ملے گا کیونکہ گھروں سے دکان تک لوگ کیسے پہنچیں گے پولیس مان نہیں رہی آپ کہیں گے کہ میں دودھ لینے جا رہا ہوں تو آپ کیا دکھائیں گے اسے اور پولیس کس طرح سے مانے گی آپ اسے کنویرز کیسے کریں گے دیکھیں بلکل اس کے لیے جلا پرچاسن کوئی نہ کوئی ایڈوائیزری جرور جاری کرے گی کیونکہ ابھی تک لوگوں کے اندر اس طرح کا ڈر اور بہہ جرور بنا ہوا ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے جیسے ہی بھاشن دیا تو لوگ جو ہیں بجاروں کی اور اپنا دوڑ پڑے اور جو بھی ان کی سمان تھا وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے ایک ایک سمان نہیں ہم نے خود دیکھا تھا گروسری آئی شوپ پر جب ہم گئے تھے تو لوگ جو ان کی ٹیول پر جو سمان لگے ہوتے ہیں وہ تمام جو سمان تھے وہ سارے کھالی ہو گئے تھے اور لوگوں کے اندر افرا تفریح مجھ گئی تھی اور پولیس کو جیسے ہی پتا لگا تو پولیس ترنت پہنچی اور سبھی دکانوں کو اس سمیں گروگرام کی تمام کریانہ سٹور جو ہیں بند کرا دی گئی ہیں چاہے دود ہو ویٹا دیری ہو مدر دیری ہو سب کو بند کرا دیا گیا ہے کیونکہ کہنا کوئی دکت نہ ہو جائے کوئی لوٹ خسوٹ نہ ہو جائے اس طرح کی استطی بھی گروگرام میں دیکھی گئی ابھی اور بھی لوگ ہیں وہ بھی ابھی آئے ہیں اس دکان پر آپ لینے آئے سمان کیا کچھ لینے آئے تھے اور کتنا ڈر ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ 21 دن تک آپ کو اگر گھر پہ رہنا ہے تو سمان نہیں ملے گا کیا آپ کو سر ہم لوگ پہلے تو موڈی کا بہت دنیا واد کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے دیش کی جنتہ کے لیے جو بھی اور اورگنیزیشن کر رہی ہیں اس چیز کو اور بڑاوہ دے رہی ہیں میں چاہتا ہوں یہ اور سے اور زیادہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ویر کیا جائے کی کیا ہے اور تمہیں سات دن تک بیس دن تک کیسے گھر میں رہنا ہے صرف آپ کو اس میسیج کا پہنچانے کی ضرورت ہے شانتی بنایا رکھئے سمان آپ لینے کے لیے آئے تو کیوں جنتہ اتنا بجاروں میں کود گئی کہ ان کے بعد میں سمان نہیں ملے گا ان کو اکرانے کی سٹور پر سمان مل سکتا ہے آج کچھ بھی ہوگا اور ہم کو نہیں لگتا باقی دوسروں کے دیشوں کی حالات دیکھتے ہوئے کہ کیا ہمارے دکھیں کہیں دوسرے لوگوں سے جان لیتے ہیں آپ پتہ ہی آپ بھی آئے لینے کے لیے کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا موڈی جی نے کرا جو کرا بہت اچھا کرا ہے آج کی جیٹرے لوگ پینک نہ ہو پینک نہ ہو لوگ مل رہا ہے سمان اور آگے بھی ملتا ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا تو اس نے بھیڑ کیوں دیکھی جا رہی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا موڈی جی کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا لوگوں کو کہ تھوڑا ٹائم دیتے تو لوگ پینک نہ ہوتے اور دیرے دیرے کر کے سمان لے لیتے آپ موڈی جی کے جو سمبودن میں آپ کو کیا لگا کی جو بارے بجے تک کا سمیہ دیا ہے کیا اسی سمیہ تک ہی سمان آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد کیا آپ کو سمان نہیں ملے گا جو بھی آپ کو کھانے پینے کا سر انہوں نے ساف کا ہے سب کچھ ملے گا سمان وغیرہ سب کچھ ملے گا کل جو آپ کی دکانے راشن کی دکانے ہوگئی دودھ کی دکانے ہوگئی یہ سب ہوگی وہ کھلیں گی تو پینک نہ ہوئیں بس اپنے گھر میں رہیں سرکشیت رہیں ہمارا تو یہی کہنا ہے سر بس حالانکہ لوگوں کو ان کے سمبودن میں یہ جرور لگا کی دکانے کھلیں گی لیکن لوگ جو ہیں بجاروں کی طرف پھر بھی کچھ کریں اور انہوں نے وہاں پر جا کر کے تمام جو سمان ہے روزجر مررہ کا وہ لینے کے لیے پہنچے کچھ لوگ ہیں یہ پھر بھی جا رہے ہیں میں اور لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں حالانکہ ایک بار آپ آئیں گے کس لیے جا رہے ہیں آپ وہاں لوگ تو کہیں نہ کہیں یہ لوگوں میں ابھی بھی لگ رہا ہے میں ایک بار ہو جان لیتا ہوں آپ کو گھروں میں رہنے کا عادیز دیا ہے تو آپ سڑکوں پہ کیوں گھوم رہے ہیں سر سمان لینے ہم بھی تھوڑا بہت سمان لے کے بس جائے دیں سمان دکانے تو اب ساری بند ہو گئی ہیں سر ابھی کھلی ہوئی ہیں آپ دیکھنے کو نہیں ملا تھا اس لیے گروگرام پولیس کمیشنر بھی خوش سویم جو ہے انہوں نے جنتا سے آگرہ کیا تھا گروگرام کی کہ وہ اس لوگ ڈاؤن کا سہیوک کریں پولیس کا بھی سہیوک کریں گھروں میں رہیں خود بھی بچیں اور اپنے پریوار کو بھی بچائیں لیکن جیسے ہی آٹھ بجے پردھان منتری نریندر موڈی نے پورے دیش کو سمبودت کیا تو اس سمیں ایک ایسی استطی لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ اب انہیں بارہ بجے کے بعد سمان نہیں ملے گا اس لیے کہیں نہ کہیں لوگ بجاروں کی طرف اپنا گئے اور تمام جو سمان ہے گھر کا ضروری سمان ہے وہ خریدنے کے لئے گئے لیکن ہم سبجی منڈی کا حال جو ہم نے دیکھا خود اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا تو اس سمیں تمام لوگ جو ہے اپنی سبجیاں جو ہے ایک ایک کر کے بھر رہے تھے اور بچوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہو تھے تو افرہ تفری کا ماحول تھا یادی سمیں رہتے ہوئے درگرام پولیس نہیں پہنچتی تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سبجی منڈی کے اندر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لوٹ کھسوڑ بھی ہو سکتی تھی اس طرح کی استطیق ہم نے خود نے دیکھی تو ایسے میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا جرور ہے کہ ان کو بارے بجے کے بعد سمان نہیں ملے گا لیکن ٹوٹل ٹی وی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جرورت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جرور ملیں گی لیکن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سادن جلا پرشاہ سن جرور اس پر ایڈوائیزیری جاری کرے گا اور اس کے بعد سبھی لوگوں کو اکیس دن تک سارا سمان جو کی روجمر رکھا ہے وہ ملے گا گلچن آپ ہم نے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے سیوگی سنجے ورما بھی ہمارے ساتھ اس بیچ جڑ رہے ہیں اور سنجے جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں فیلال کیا استطیق ہے لوگ ابھی بھی پینک ہیں کیا بازاروں پر دکانوں پر کیا استطیق بلکل دیکھیں لوگوں کے من میں آچانک گھوراڑا جیسے ہی نیسٹرال منتری نیلیل ربودی نے دیش کو سمجھت کیا اور یہ کہا کہ اکیس دن تک آپ کو کوئی طرح سے لوگ داؤن کرنا ہے اس کے بعد لوگوں میں سوڑا پینک دیکھوے کو ملا لوگ گھورا کر راشن کی دکان دودھ کی دکان سبجیوں کی دکان پر پہنچے وہاں پر بھیڑ لگنی شروع ہو گئی وہاں پر ایک کے بعد ایک افرا کفری ملکنر شروع ہو گیا کیونکہ لوگوں میں یہ پینک تھا کہ شاید کل ان کو سبجی دودھ اور جو جروری سمانے وہ نہ ملے تو اسی کو سٹاپ کرنے کے لئے وہ لوگوں راشن کی دکانوں میں پہنچے راشن کی دکانوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ وہاں پر لوگوں کو راشن کی دکانیں بند کرنی پڑی لوگ یہاں پر کی دیکھے گا جو دوسرے علاقے کے تھے وہ جگہ جگہ گھوم کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہیں راشن کی دکانوں پرچہ بلکل اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کہیں راشن کی دکان کھلی ہو تو مل جائے تو لوگوں میں اتنا ڈر اور بھیتا حال ہے کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو جروری سمان ہے آوشکتہ کی سمان ہے وہ پوری طرح سے آپ لوگوں کو ملیں گی اس میں گھبرانے کی جرورتیں لیکن لوگوں کو کئی ڈر تھا کہ ہمیں گھر سے بہار نہ نکلنے نہیں نکلنے دیا جائے گا تو ہم کھمان کہاں سے لے کے آئیں گے سب سے بڑا ایک سواہ یہ تھا لیکن ہم نے ان کو کافی سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ آپ کو کسی بھی جروری سمان کی جو وہ ہے وہ سرکار کی طرح سے پوری اپلپدہ ہے کیا وہ میڈیکل کی دکھان ہو راشن کی دکھان ہو یا دودھ کی دکھان ہو وہ کھلی رہیں گی اور آپ پہ پہ پہنچیں گی لیکن پھر بھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر تھا تھوڑا بھیتا تھوڑی پینک تھی اور لوگ افضلہ تفریح کے محول میں سب راشن کی دکھانوں پہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے تھے تاکہ اپنے گھر کے جروری سمان وہ بھر سکے جی بلکل جس طرح کے حالات بنے تھے لوگوں کو ضروری سمان ختم نہ ہو جائے اس کی اس کا ایک طرح سے ڈر تھا فیلال کیا کوئی سمیں سیمہ بھی تیہ کی جانے کی استطیق نظر آ رہی ہے کہ دکانوں کے لئے کوئی سمیں سیمہ تیہ ہو لوگوں کے مند میں جا رہے گی جس طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے مند میں کہیں نہ کہیں شنکہ کہیں نہ کہیں گھبرا گئی تھی کہ ہمیں گھر سے بھانن گئے تو نہیں نکلنے دیا جائے گا تو ہم کہاں سے سمان لے کے آئیں گے سمان ہمیں کہاں ملے گا افراد تفریقہ اتنا مول کا کہ لوگ ابھی بھی راشن کی دکانوں پہ لگاتا کہیں نہ کہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں اور یہی جانا ہے کہ آخر اگر کل دکانیں نہیں کھلی تو ان کے لئے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا جو بزرگ ہیں یا دوائی نہیں ملے گی تو وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ دکت بہا رہے ہیں اور وہی لوگ جو ہے سنکوں پر نکلنے ہیں اور کوشش کرنے ہیں کہ اپنے جروری سمان جو ہے جتنا جلدی ہو سکے وہ جیادہ سے زیادہ بھر لے حالانکہ ابھی فیلال سنکوں پر نکلنے ہیں کہ یہ سرکار کی طرف سے لیکن سرکار کی طرف سے یہ جرور کہا گیا کہ جتنی بھی جروری سمان کی دکانیں ہیں کہ وہ راشن کی دکان ہو دودھ کی دکان ہو یا ٹیمسٹ ہو وہ کھلے رہیں گے ٹائمنگ کا لے کر ابھی فیلال کوئی کلیرنس نہیں ہے لیکن جو پولیس ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھا لیا کہ آپ اتنا پینک نہ کریں اپنا اتنا گھرائیں نہیں یہ جو ضروری سمان کی چیزیں ہیں وہ مہیاں ہوں گی اور آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ جو پردالمندگی موڑی نے اس لیے کہا تھا جو ہمارے کو کرونا کی جو چین ہے اس کو ٹوڑنی ہے تو اس کے لیے لوگڈال سے جائے لیکن آپ کو ایسا کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کو جو ضروری سمان ہے وہ نہ ملے جی بالکل اور جس طرح سے یہ ستی ہے ضروری سامان ملنے کے ایک طرح سے ایشورنس سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے سجد کن کن چیزوں کو اب ضروری سامان کی سوچی میں ڈالا گیا ہے کیا اس کے بارے جو اس طرح سے ایڈوائزری ہے پیٹرول پمپ کو لے کر کیا نردیش ہے بلکل دیکھیں پیٹرول پمپ ہو جو بھی جروری سریزہ میں آتے ہیں جو راشن کی دکان ہے کیمسٹ کی دکان ہے اور دودھ کی دکان ہے اور سبجی اور سبجیوں کی دکان ہے وہ ضرور ان کو کھولا جائے گا ان کی طرح سے پورا نیتش ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے جائی اگر کیوں کہ یہ کہیں نہ کئی کمی ہوتی ہے تو لوگوں کو کہیں نہ کئی بھاری پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسی در کی وجہ سے لوگ بھار بھی نکل لیں اور شاید سرکار نے یہ کوشش کری ہے اور ہم بھی جتہ کو بتانا چاہتے جو ہمارے مادر میں سننا چاہتے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی سرکار کی طرف سے بیوستہ پوری طرح سے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو جو جروری سمان ہے کہ وہ راشن کی راشن ہے آپ کا یا دودھ ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل سے سنبندیت سویدہ ہے جو دوائیاں ہیں وہ آپ کو بالکل ملیں گے اور لوگوں کو بقائدہ وہاں پر سرکار نے دیش دیا کہ جو جو کیمسٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے کھلے لگے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ کیمسٹوں نے دکانے بند کی ہیں لوگ رسک کی وجہ سے بھی تھوڑا دھبرا رہا ہے کہ اگر دکانے کیمسٹ کی بند ہوگے تو جو دوائیاں ہیں جروری وہ نہیں مل پائیں گے لوگ نہیں نہیں پھل پائیں گے لیکن سرکار جو ہے اپنی طرف سے پورا پریاف کر رہے کہ تاکھی جروری سمانوں کی کمی کسی بھی پرکار کی جنگتہ کو نہ ہو جی شکریہ جانکاری کے لئے ہمیں صحیح ہوگی اس وقت گروگرام سے گلچن گروور بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گلچن جو حالات ہیں سرکار کی ایڈوائزری بھی جاری ہو گئی ہے پیٹرول پمپ کو خاص طور پر لے کر جاننا چاہوں گا کیا پیٹرول پمپ بند دکھائی دیئے آپ آئے تو کیا راستے میں جو پیٹرول پمپ تھے وہ بند دکھائی دیتے تھے یا جو ایڈوائزری جاری ہو رہی ہے کہ پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے پیٹرول سینجی آپ کو ملے گا اس کا اثر ہے دیکھیں گروگرام میں پیٹرول اور جو سینجی پمپ ہے وہ کھلے ہوئے دکھائی دیئے حالانکہ پردھان منتری نیرندر موڈی نے جب بھاشن دیا تھا سمبودھن کے بعد بھی ہم اسی راستے سے آئے تھے اور ہمیں وہ کھلے دکھائی دیئے تھے لیکن جیسے ہی ہمیں سوچنا ملی بجاروں کے اندر افرا تفریح مچ گئی ہے تو ہمیں ترنت وہاں پر پہنچنا تھا اور اس لیے وہاں پر ہم نے دیکھا تو وہاں کافی برا حال تھا ہمارے ساتھ لوگ ہیں اور یہ ابھی اپنی دکان بند کر کے گئے جیسے ہی پردھان منتری نیرندر موڈی نے بھاشن دیا اس کے بعد کس طرح کی بھیڑ آپ کے ہم نے کہا ایک ایک آؤ تو سب کو دے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سب کو دے جائیں گے یہ ہی کہا ان کو مانتا ہی نہیں پھر کیا سوچ رہے تھے وہ جتنی جو آگے ملے گا نہیں آگے ملے گا نہیں ہمیں تین مہینے لے رہا ہے دو مہینے کا راشن لے رہا ہے سب کو لے لو پانچ پانچ لے لو چھے آدمی کھڑے ہیں چھے آدمی بٹے گا اب ایک آدمی لوگ اچھے تیس کی لے تو ایک ہی گھر میں جائے گا ہے کہ نہیں ایک ہی گھر میں جائے گا اب چھے بند اکڑے ہیں تو چھے کے پریمار کھائیں گے نہ کھانا تو ملکہ اکھٹا پیکنگ جمعہ کھوری کر رہے تھے بلکو کسما بانتے نہیں مہنگا ریٹ بھی دے رہے ہیں کیا لگ رہا ہے مہنگا نہیں ہے نہیں اتنے ریٹ میں دے رہے ہیں جتنی تھا ریٹ وہی دیا ہے مہنگا پیچھے سے جتنا آیا مہنگا ابھی تک تو ہم نے دیا نہیں کتنے لوگوں کی بھیڑ آپ دیکھ رہے تھے جس سمیش ترکیا ہے پانچ سات آدمی ہو گئے پھر ہم نے سب کو الگ الگ کر دیا باری باری آجو ایک ایک کر کے سب کو دے دیں گے اور ہمیں کوئی اتنی وہ نہیں کوئی ہمیں کیا کیا سمان خرید رہے تھے جو لوگ آٹا دال چاوال چینی کتنا کتنا لے رہے تھے کوئی دو کلو لے رہا ہے کوئی پانچ کلو رہے رہا ہے کوئی ایک کلو لے رہا ایسے ہی لے رہے تھے سب پردان منتری نیرندر موڈی نے جب بھاشن دیا تھا تو کیا آپ سمبودن ان کا سن رہے تھے پورا میکسیم سنائے میں نے آٹھ بجے میں تو آپ لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے اس دوران کی بلکل سمجھا ہے بلکل سمجھا ہے لیکن لوگ بھاگ نہیں مانتے لوگوں میں ایک ڈر ہو گیا تھا کہ جو ہے ڈر کی وجہ سے وہ بھائے بیٹھ گیا صوبے دکان کھلوے نہ کھلے صوبے پوچھو بھی رہے تھے جی وہ کھلے کھلوے میں کیا کچھ کہیں نہیں سکتے جانکاری نہیں ہے کہ آپ کی صوبے دکان کھلے گی نہیں جانکاری نہیں ہے اب ناؤسمنٹ ہوگی گورنمنٹ کرے گی اس کے بعد دیکھیں گے تو ویسے صوبے آئیں گے آپ روز مردہ کی جگہ نہیں کیوں لڑا کروانی ہے صوبے نہیں آئیں گے دیکھیں کہیں کہیں ابھی دکاندار ہیں جو کی اپنی دکان بند کر کے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ جیسے ہی موڈی جی کا سمبودن ختم ہوئا تھا تو لوگوں کی لائنیں لگ گئی تھی اور ایک ایک مہینے دو دو مہینے تک جو راشن ہے وہ اپنا جمع کر رہے تھے حالانکہ ان لوگوں نے دیا نہیں کہنا تھا کہ سبھی تھوڑا سمال لیں اور اس کے بعد یہاں سمال باد میں لے لینا باقی اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کہی ہیں حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتائے کہ کل یہ دکان کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے اس بہت ضروری ہے سب کے لیے ہے ضروری سارے پریوار کے لیے ضروری ہے آپ اپنی سیفٹی کیسے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تمام جو لوگ آتے ہیں راشن لینے کے لیے آتے ہیں سینیٹائزر بھی لگا دیتے ہیں پوری سیفٹی رکھتے ہیں آپ دو گئے پوری سیفٹی رکھتے ہیں جو ہے جیسا لوگوں کے اندر جو افرات تفری مچی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کے اندر ایک گبرار تھی کہ انہیں آگے سمان نہیں ملے گا جس کے چلتے لوگ اپنا سٹوک کر رہے تھے حالانکہ سٹوک پر سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کی جمع خوری مت کریے کیونکہ سمان جو ہے جو روجمرہ کا سمان ہے وہ آپ کو روجانہ ملے گا لیکن لوگوں نے پھر بھی کہیں اس کو درکنار کیا اور لوگ سمان جمع خوری کرنے لگے اور آج بھی یہی استطیق دیکھنے لگ گئی بلکل بلکل گلشن آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس بیچ ہمارے سی ہوگی ونود لاما ہمارے ساتھ جڑ گئے اس بیچ ونود کیا استطیق ہے کیوس اگر دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ ہمیں صبح دکان کھولنی ہیں یا نہیں کھولنی ہیں ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ہم دکان نہیں کھولیں جب تک کوئی آدیش ایناؤنسمنٹ نہیں ہوتا ہے اور اگر یہی استطیق یہی رویہ تمام دکانداروں کا رہا تو پھر یہ کیوس اور زیادہ بڑھے گا فلال کیا جانکاری ہے گرگاؤن سے ہمارے جو سیوگی ریپورٹ کر رہے ہیں گلچن گروور جو ریپورٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے دکانوں میں گرگاؤن میں ستھی جو بھی ہو لیکن یہاں فریدعواد سے میں بتا سکتا ہوں اپنے سیوگی تمام پورے ہیلیانہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساکھ خلال دکانے دس وجہ کے بعد پولیس نے بن کروا دی ہیں تو بہت جدہ کیا ہی ہے جس تصویر جس تصویر آئی باقی جگہ سے آئی جانے لگے دی سی کی طرف سے اور ساتھ پولیس کی طرف سے بھی یہ لگاتار جو اپ ڈیٹ کیا رہا ہے وہ خریدعواد میں کام کر رہا ہے اور پی ام موجی چیز ہی گئی تھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ باقی شہروں کے مقابلے یہاں اور بھی دکان اس طرح سے ڈھڑا ہوا نہیں کہ اس کی دکان نہیں کھلے گی اس کی ٹائننگ کو لے کر ضرور بات ہے کہ پردعواد میں ہم تکلے کچھ دنوں سے لگاتا ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس ریپورٹنگ میں دو چیز بڑی خاص دھان دینے والی بات ہے جو درشت ہمیں دیکھ رہے ہوں وہ بھی چیز کو سمجھے کی جلہ دکاری کی طرف سے بھی ایشنشل چیزوں کی جو ٹائننگ ہے وہ سمیں سمیں پر رہے ہیں کی آس بھی کوئی دو رائے نہیں ہے دکانوں پر بہت مدر دیل پر میں گیا آٹی کی دکان پر میں گیا کوئی ریپورٹ جو میں نے خود جا کی چلٹ کی اس میں رشت طور پر یہ کہیں نہ کہیں نظر آیا کہ لوگوں میں یہ بہابنہ تھی دکان صبح نہیں کھل گی کے وقابلے تھوڑے حالات کچھ گمدیر نہیں ایک چیز جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب جنتہ کرفیو تھا تب بھی شراب کے ٹھیکوں کو لے شکایت لگاتار تھی وہ کھل رہے ہیں اور پرشاسن جا کے اسے بنتو کرواتا ہے لیکن یہ کھل کیوں رہے ہیں کیا اس سوال ہے آپ پورے ہریانہ میں سیچ کو لے سوال کئی نکی لیجائے کی طرف سے بھی کھائے جا رہے ہیں اور خود ہم نے اپنے ریپورٹنگ کے دوران بھی دیکھا تھا آج اکھلے ہوئے تو یہ نکی پورے کو بتا سکتا ہوں آپ سوال دس وجے کی کی سیچ ایس بارے دن آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر ہوں گا اور جو آدیش ہیں اگر اگر مجھے آپ ایک سیکنڈ کا وقت دے تو میں اس order کی copy بھی پڑھ لیتا ہوں اور شاید اس چیزے لکھر شاپ کا بھی کم سے کم جلا لیول پر کہیں نہیں ذکر ہے اور اپنا سوال جو آپ کا تھا اس سوال بلکل واجب تھا اور سوال میں اگر میں لسٹ پڑھ آبیتاری چیز ہے تھکے پر جہاں بھی بھی لگ جاتی ہے لگ جاتے ہیں اس کو بھی ضرورت منتیجوں میں شامل کر کے کھلا رکھا جائے اور یہ آرڈر کی کافی میرے ہاتھ میں بلکل بہت شکریہ وینوت تمام جانکاری کے لیے رکھ کرے گے گرو گرور ہمارے ساتھ جڑے دیکھیں بلکل کیونکہ شراب کے ٹھیکوں پر ہم نے بار بار جس دن جنت کرفیو تھا اس دن بھی ہم نے دکھایا تھا کہ شراب کے ٹھیکے اس دن بھی کھلے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی ٹوٹل ٹی وی نے اس خبر کو چلایا تو سب ہی گرو گرور گرام کے شراب کے ٹھیکے بند کرا دی گئے تھے لیکن آج کی اس تتیبی سیم دیکھی گئی جیسے ہی پردان منتری نریندر موڈی کا سمبودن ختم ہوا تو شراب کے ٹھیکوں پر شراب پینے والے لوگ جو آدھی ہیں وہ شراب ایک بوتل نہیں ایک پیٹی ہم نے پر شراب نہیں دی جا رہی تھی اور شراب خرید لی جائے تو لوگ نے شراب کے ساتھ بیر کی پیٹیا بھی خرید دی کیونکہ ہمارے پاس وہ تصویر جرور ہیں کی جس سمیں شراب کے ٹھیکے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ جو ہے ایک بوتل نہیں بارہ بارہ بوتل جو ہے لے رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب اکیس دن انہیں شراب نہیں ملے گی اس لئے گھر پر ہی رہنا ہے تو گھر پر ہم شراب پی شراب 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 کھلی ہوئی تھی اور لوگ شراب خرید رہے تھے حالانکہ کوئی بھی روک ٹوک نہیں کر رہا تھا گھر 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 پولیس کے سامنے شراب کے آتے کھلے ہوئے تھے لیکن فیلال یہ جرور ان شرابیوں کے لیے گندی خبر بھی ہو سکتی ہے کل شراب کی دکانے بند رہتی ہے تو شراب کہاں سے پی ہوئے لیکن آج لوگوں نے شراب جرور کر لیا ہے گھر گھر شراب کے ٹھیکوں پر جبردست بھی تھی جس سمیں کچھ لوگ بجاروں کی طرف رکھ رہے سبج بندی میں جا رہ بہت شکریہ گل سن تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ